سالو فرنڈز میں ہوں پریہ سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل بی بی اینڈ مام لائف سٹائل میں فرنڈز بچوں کی ہیلس سے ریلیٹیڈ بہت سارے ویڈیو میں اس چینل پر لاتی رہتی ہوں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والا ہے کیونکہ سکس ٹو ایٹ منت کے بیچ میں جو بچے ڈائٹ لیتے ہیں اس پر میں ایک ویڈیو آلیڈی بنا چکی ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایٹ منت پلس بی بی کو اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ڈائٹ میں آپ کو ایٹ کر دینی چاہیے اور کیا چیزیں ان کو دینی چاہیے جس سے ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی اور ان کا بھوک بھی کھولے گی ان کا ویڈ بھی بڑھے گا اور وہ بلکل گولو مولو سے ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اپنے چھوٹے بچیوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیو بنا کے دیتے رہنا چاہیے اس سے ان کا ٹیسٹ بنا رہتا ہے ان کو نہ ہمیشہ بورنگ کھانا نہیں دینا چاہیے جو آج بنایا وہی کل بنا دیا وہی پرسو بنا دیا ڈیلی ایک ہی چیز دے رہے ہیں آپ خود سوچئے اگر ایک ہی چیز کھائیں گے ہم لوگ بھی تو ایک دو دن میں کھاگنے کے بعد میں بور ہو جائیں گے پھر تو بچے ہیں ہمارے چھوٹے وہ کیسے ایک ہی چیز بار بار کھا سکتے ہیں اسی لیے ان کو نئی چیزیں انہیں انٹریڈیوز کرانی چاہیے اگر آپ کا بچہ نہیں کھا رہا ہے پھر بھی آپ ایک دو بار اس کو جرور کھلائیے کیونکہ جب اس کا ٹیسٹ معلوم چلے گا تو وہ بہت اچھے سے کھائے گا اور ایٹ منت کے بعد میں آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی بتاؤں گی اور بہت ہی زلدی بننے والی اور آپ کے بچے کو پسند بھی آئیں گی اس سے آپ کے بچے کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اس کا ویٹ بھی بڑھے گا اور اس کی بھوک بھی کھلے گی یہ تینوں چیزیں اس کی اچھی ہو جائیں گی تو سب سے پہلی جو ریسپی ہے وہ ہے کہ پوٹیٹو فرائی کر کے دے سکتے ہیں جی ہاں فرنس ایٹ منت کا اگر آپ کا بیبی ہو گیا ہے تو اس ٹائم سے آپ اس کو پوٹیٹو کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو ڈیپ فرائی نہیں کرنے ہیں بس لائٹ آئل لے لینا ہے تھوڑا سا ہی آئل لگانا ہے بوٹیٹو پہ اور اس کو ایسے ہی ہلکے سے ڈھک کے اچھے سے پکا لیجئے اور بس جب وہ اچھے سے پک جائیں بہت اچھے سے پکنے چاہیے یہ نہیں کی تھوڑا بہت کچھے ہوں ایسے ہی دے رہے ہیں اچھے سے پک جائیں اس کے بعد آپ اپنے بیبی کو دیجئے اس میں سالٹ وغیرہ کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ نمک ایک سال سے پہلے بچے کو نہیں دیا جاتا ہے نیکس چیز آپ اپنے بچے کو کوکیز دے سکتے ہیں جی ہاں فرنٹس گھر میں آپ نا لیجئے کوکیز بسکٹ جس کو بولتے ہیں تو وہ آپ اپنے بچے کو دیجئے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یا پھر آپ کسی اچھے برینڈ کے بسکٹ لے لیجئے اس کو دودھ میں مکس کر لیجئے ایک دم پیوری فارم میں بنا لیجئے اور یہ آپ اپنے بچے کو دیجئے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسے ہیلتھ بھی بڑھتی ہے اور ویٹ بھی اچھا ہوتا ہے نیکس چیز آپ اپنے بچے کو کیا دے سکتے ہیں سوجی کی کھیر دیجئے یا پھر گیہوں کی کھیر دیجئے راگی کی بھی کھیر آپ بنا کے دیجئے بچے کو اوٹس کی دیجئے یہ کافی ساری چیزیں ہیں جنس کی کھیر بنا کے آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں دھیان رکھئے گا کھیر میں اس میں چینی نہیں پڑے گی آپ چاہیں تو کوئی ایک فروٹ پیوری مکس کر دیجئے جس سے بچے کو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگے گا اور یہ آپ اپنے بچے کو دیجئے آپ چاہیں تو اس میں ڈرائی فروٹس پاودر بھی مکس کر سکتے ہیں بچہ بہت اچھے سے کھائے گا اور بچے کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بچے کو نقصان بھی نہیں کریں گی تو آپ اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریے اور ایک ٹائم پر جیسے آپ نے پوٹیٹو فرائی دے دیا ہے تو نیکس ٹائم پر آپ بسکٹ ملک دے دیجئے اور اگلے نیکس ٹائم میں آپ کسی چیز کی کھیر بنا کے دے دیجئے اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں نیکس چیز آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز کی پیوری بنا کر بھی دے سکتے ہیں بہت اچھی لگے گی یہ بھی بچے کو کیونکہ آپ اس نے کھچڑی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ساری ویجیٹیبلز ایک دو ویجیٹیبلز لے لی تھوڑے سے رائس لے لیے اور تھوڑا سا جیرہ پاؤڈر مکس کر دیا بس بچے کو بنا کے دے دیا بچے بہت اچھے سے کھائیں گے اور ان کو مجھا آ جائے گا یہ ساری چیزیں کھا کے اور بچے کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی آپ ایک بار اس روٹین سے اپنے بچے کو جو دے رہی ہیں اس کا روٹین سیٹ کریے اور اسی طریقے سے دیجئے جس طریقے سے میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے اس کی تھوڑی سی ڈائٹ چینج کریے اور بچے کتنے اچھے سے کھاتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکر کر لیجئے تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو